حضرت مبارک خان شہید درگاہ پر گروہ وار کو امام چوک مطولی ایکشن کمیٹی کے بینر تلے بکرید کی تیاریوں کو لے کر بیٹھک ہوئی بیٹھک میں بکرید میں جانوروں کی خرید فروخت کو لے کر جگہ جگہ ہو رہی چیکنگ اسے مسلم ویہ پاریوں کی سمسیہوں کے سمدان ہیتو پر شاسنے کا دیکھاریوں کی موجودگی میں بیٹھک آئے جیت کی گئی امام چوک مطولی کمیٹی کے عدیش عبداللہ نے بتایا کہ بکرید کی تیاریوں کے لیے ویہ پاریوں دورہ بھینسہ پر جاتی کی خریداری کر بازاروں میں لانے کے لیے ہو رہی سمسیہوں کی اور پر شاسن کا دھیان آکرشت کر آیا گیا اس موقع پر امام چوک مطولی کمیٹی میں کمیٹی کے سدسیوں سہیت ای ڈی ایم سی ٹی آر کے شیباستو سی او کتوالی بی این سنگھ سہیت پر شاسنی کا دیکھاری اور پولیس ادیکاری موجود رہے اس سمدھ میں گروہ کنی سے بات کرتے ہوئے امام چوک مطولی کمیٹی کے عدیش عبداللہ نے کہا ہمارے بیچ میں ہمیں لگتا ہے کہ جب بیٹھک ہوتی ہے تو بیٹھک میں امن پسند لوگ ہوتے ہیں سماسے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے بیچ میں کوئی بھی سمسیہ ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی سمسیہ ہے آ کر یہاں پتا سکتے ہیں آپ بھی تشریف لات چکے ہیں میں ان سے بھی بجاریش کرنا چاہوں گا باتیں اچھی نکلتی ہیں ہمارے بیچ میں پارچر روزیر احمد صاحب ہے میں ان سے بھی بجاریش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بیچ میں اس میٹنگ میں آئے ہوئے تمام حضرات کو اکرامالی اور عظیر حیر البشر صاحب عبداللہ صاحب یہاں موجود ہے بات مجھے کی ہونی چاہیے بہت لمبا چوڑا اپنے سامنے قربانی کراتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں اور بہت ہی اب دو ان کو لانے میں کوئی دکت نہ ہو ان کے ساتھ کوئی پریشانی نہ ہو میرا نام عبداللہ امام چوک متولی ایکسن کمیٹی جلہ دھیج آج باکرائید میں جو قربانیاں ہوتی ہیں اس سمبند میں بیٹھک ہوئی ہے ہم پرساسن سے جو ہے یہ مان کر رہے ہیں کہ جو پورے جلے میں جگہ جگہ جو ہے جو بھینس بیپاری لا رہے ہیں اس کو روکا جا رہا ہے اور ان کو انعوست سے بند کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی دھارے میں اس پر روک لگنی چاہیے چونکہ پندرے دن پہلے سے جانور کی خریداریاں ہوتی ہیں جب مالیں کٹھا ہو جاتے ہیں تب باجار میں چار پانچ دن پہلے باجار لگتی ہے جس میں مخ باجار ترکمانپور مدینہ مسید ریتی چوک بکشی پور رسول پور الہی باغ جعفرا باجار یہ مخ باجار بڑے کا لگتا ہے چھوٹے جانور کا آگا مسید جامہ مسید اردو باجار اور تمام جگہوں پر چھوٹے باجار لگتے ہیں کھونی پور لگتی ہے اسماعیل پور میں بھی لگتی ہے یہ پرساسن سے خاص طور سے ہم چاہیں گے کہ جو ہر تھانے میں ایک ویٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ کہیں سبھی ہمارے کشان کو اور کوریسی بھائی کو کوئی بھی دکت نہ ہوئے کمیٹی میں ہمارے سندگچک جناب خیرول بسر صاحب ہے حاجی کلیم صاحب کنوینر ہے مہا سچیو آبید علی ہے ڈاکٹر سیراج سلمانی سچیو شکیل احمد انساری سچیو موبین علی اپادہیچ حافظ بدر الدین اپادہیچ نبی اللہ سچیو اس کے لئے تمام لوگوں ایک کیاون لوگوں کا یہاں درگاہ پہ جو اقرار احمد صاحب درگاہ کمیٹی کے ادھہچ ہیں وہیں کمیٹی سے مل کر ہم لوگ مل کر کام کرتے ہیں